ہر کوئی عورت ایک دوسری عورت سے سب سے پہلا سوال کریں ماشاءاللہ بچے کدھر پڑھتے اچھا بھی تینہو ہور کوئی سوال نہیں آندا اچھا وہ مجبور ہے چونکہ ماشاءاللہ میں رہتی ہے کچھ تو بتائے گی جیسے ہم سے جیسے ہم سے کو پوچھے ماشاءاللہ کیڑی کڑی رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال ہے تو ہم بعض دفعہ گاڑی اس لیے رکھتے ہیں کہ کچھ بتائیں تو صحیح کچھ بتائیں تو صحیح کیڑی رکھی ہے اچھا آپ دیکھیں میں اس کو فیس کر سکتا ہوں میں میری بیوی گھر والے آپ فیس کر سکتے ہیں کیونکہ میری ایک سٹوری ہے ایک عام بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ نارمل بندہ نہیں ہے تو کوئی نہیں پڑھا رہا تو کوئی چکر ہوگا غریب بندے ایک بارے سوچتے ہیں فیس نہیں ہے کی اچھا آپ دیکھیں کہ اس بچے کو آپ سکول میں دار رہے ہو تو آپ دیکھیں کیا ہے آپ ذرا غور کریں ایک آپ نے پنجرہ رکھا اس میں آپ نے ایک برڈ رکھا یہ برڈ کیا کر رہا ہے میوس ہے یہ آپ کی دیپینڈنٹ ہے دو گے پانی لے گا کوئی بھال دو گے تو لو گا اب اسی کا پنجرہ کھولیں کتنی گلتی کرے گا یار امرود کے باغ میں جائے گا کہیں سے پانی پی چیزیں وہی کر رہے ہیں لیکن کیا ہے اچھا آپ ذرا غور کریں جانور نیم بہت پہلے یہ جانور جو ہیں جیسے پرندے جنگلی ہیں تو جانور پرندے جو ہیں یہ سارے جنگلی ہوتے تھے مطلب گھر میں نہیں لوگوں نے ایک سے رکھے تھے گو گوڑا بھی جنگلی ہوتا تھا اچھا تو یہ کیا کرتے تھے یہ صحت مند بھی ہوتے تھے یہ زبردست ہوتے تھے آپ ایک بینس کو لے ہیں رسہ باندھی آپ پتہ لہا تھا یہ تاٹی فوت کی ہوئی ہے پر ماجدہ کی قصور ہے یار اچھا نہیں ہی تو انہوں ڈپریشن ہوئے ہیں یار انہوں پانی تو دے دو یار اسے گرمی لگ لیا سردی ایک ڈگری سے ایک کلو پچارہ ڈاؤن کر دیتی ہے وہ دودھ کا اب دیکھیں اب آجیں بچے پہ اب اس بچے کو آپ کریں اٹھو اوکی اچھی بات ہے کس لیے اٹھو ڈنڈے مار کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے سکول میں جا کے کیا دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے چلو جی کسی ایسی جگہ گیا جہاں اس کا دل کرے کیا دیکھتا ہے کنفلیکٹ کنفلیکٹ کیا ہے ہم تو بہت پہلے کہتے تھے آج سوابت بھی ہو گیا کنفلیکٹ کیا پتہ ہے وہ اپنے ممبائل پہ دیکھتا ہے واؤ اور سکول میں کیا دیکھتا ہے اے بی سی ایڈیو کہنا ہے میں نے معاف کر دو یار یہ کنفلیکٹ کا لیول دیکھا حالانکہ ہم بہت پہلے یہ بات کرتے تھے اس وقت کنفلیکٹ نہیں تھا کنفلیکٹ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے آج آج کے ٹائم کے امپیکٹ کا بچہ ہے یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امپیکٹ آج کیا ہے آپ بچے کو جنگل میں بیٹھا کے وہ پتھر پیسے کر رہا ہوگا بکوز آف ٹائم میٹر کہ آج کا ٹائم اس کو فورس کرتا ہے لیٹس ڈو دس اور آپ کیا فورس کرتے ہیں بے سے بکری پڑھ تو مجبور ہے کیونکہ میں بھی مجبور ہوں تجھے یہی پڑھانے کو اور تُو بھی مجبور ہے یہ پڑھنے کو اوکے میں بہت ہے کہنے کے لیے ہوں تو دو پڑھ دی چپ کر اچھا چلو اگر وہ ہی مدکاری لے ہزاروں میں سے سر یہ ذرا یہ جو آپ بتا رہے ہیں can you explain what does mean یا ہمارے کدھر زندگی میں مجود ہوگا تو ٹیچر جب دیکھتا ہے نا وہ بچہ کہنے دا ایندہ میں پوچھا گا اوکے نا یہ کس نے پوچھا ہے سر میں نے پوچھا وہ جو بہت ساری وہ ویڈیو بڑھنی ہے اچھا اب یہاں پہ وہ ٹیچر اسے کیا بات کرتے ہیں اے بتمی تجھے اگلی کلاس میں پتا چلے گا آئی آجتہ کا اگلی کلاس ہم نے دنیا بھول دیا اگلی کلاس کوئی نہیں آئی آ اے تجھے پریکٹیکل لائف میں پتا چلے گا اتھے جوتیاں پہ آنے شروع ہوگی وہ تھے کہتے انہوں پتہ ہی کچھ نہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس بچے کو کچھ بھی نہ کریں صرف ایک بندہ ایک بندہ دیں مجھے جو بچے کے سوالوں کے جواب دے دیں بچے کو مت کچھ کہیں صرف اس کے سوالوں کے جواب دے دیں جو پوچھتا ہے بتانے والا ہو بس کیونکہ اس کے سوال جو جن میں آتے ہیں ٹائم کے حساب سے آتے ہیں زمانے کے حساب سے آتے ہیں اور ایمپیکٹ ایسا کریئٹ ہوتا ہے کہ یہ ایسے سے سوال کرتا ہے جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور وہ بندہ ارینج کرے چاہے آپ خود چاہے کوئی بندہ جو اس کے سوالوں کے جواب دے وہ نہ کرے اس کو تو مجھے میں آپ کو بتاؤں یہ بچہ آپ ذرا دیکھنا کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اسے کوئی کنفلیکٹ نہیں ہوگا کہ ایک ایک بچے کیونکہ وہ اس وقت اس کو اس کی نیچر پر سوال آتا ہے فلو چاہ رہا ہے ابھی اس کے اوپر فطرت کا فطرت کا فلو آ رہا ہے اچھا چلیں آگے تھوڑا سا ذرا اورہ اوپن کرتا ہوں اسی بچے کو ٹین ایج ٹاچ کرتی ہے اسی بچے کو ٹین ایج ٹاچ کرتی جہاں پہ اس کو بلوگت کہتے ہو بالک کہتے ہو میل فی میل عشق محبت سٹوریز ٹاچ کرتی ہیں نا کتنا کنفلیکٹ ہے بتائیں کیسے وہ فیل کرتا ہے واؤ اور ہمارا ہمارا کالر یونیورسٹری کار بار دین دنیا کیا کرتی ہے اس کو بتائیں کیا کرتی ہے ہوئے چھپ کر وہ کندہ ہے کیوں ہے دیکھیں نا اس کے ذہن میں کنفلیکٹ آیا کہ ہوئے ایک کوئی چیز اندھی ہے کہنے چھپ کر بتاؤ آپ یہ بچہ کہاں جائے آپ تو سکول کی بات کریں مجھے صرف اس بچے کا بتا دیں جس کے اندر یہ کنفلیکٹ آ رہا ہے یہ بیس آ رہی ہے کہ بھائی کوئی فیمل ہوتی ہے اور فیمل کوئی کوئی میل ہوتا ہے اور وہ اس میں جینا شروع ہو گیا کیوں ہے تو اب اس کو ایک گانا تو اچھا لگ رہے آپ اچھے نہیں لگ رہے کیونکہ آپ اس کو منع کر رہے ہو کہ یہ سوچنا ٹھیک کس نے کہا ہے یار یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے اب یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہ کتنی ہے جو گیا آپ کی ویسے بتا رہو چوبیس سال کے ہو گئے ہیں تو آپ ماشاءاللہ کب ہو گئے تھے جی جوان بالک جو بھی ہے ٹین ایج میں کتنے میں ہو گئے تھے پندرہ سال آج نو سال ہو گئے ہیں نو سال میں اس کے کنفلیکٹ کا کون جواب دے ہے کون ہے جو اس کا جواب دے کہ جو اس کے سوال جواب اس کے جو ایک منڈ میں کوسٹن ہے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ملتا ہے اس کو مکام بنا ہو کیا ملتا ہے اس کو پیسے لے کے آؤ تو وہ کنفلیکٹ فیل کرتا ہے کہ یار میرا اس معاملے سے پیسے کا طلق کی طرح ہے مجھے بھوگ لگی ہے کہنے جی کنی ڈگری کیتی تھی تو سی وہ کہنے یار مادہ روٹی دے دو کر لیں نا میں ڈگری اب یہ آپ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تھرو اوٹ کنفلیکٹ میں یہ نہیں کام کرتا آپ نے اس کو چھوڑے ہی نہیں ہے کسی کام کا اور یہی وجہ ہے جب اس پروسی سے گزرتا ہے تو اتنا مفلوج ہوتا ہے اور مل کے ایک ملک نہیں چل سکتا ہم چند بلین نہیں کما سکتے کیونکہ اس بچے کو آپ نے چھوڑا کدھر ہے تو اب یہ جب یہ اگر فلسفہ سمجھا جائے یہ سان نہیں ہے کیونکہ آپ کو بیوی فیس کرنا پڑے گی لشتہ دار فیس کرنا پڑے گی دنیا جان فیس کرنا پڑے گی اور ہر کوئی آپ کو جو ہے لیکن یہ بچہ جو ہے اس بچے کو سب سے پہلے تو یہ بات میں کہا رہا ہوں ان والدین کے لئے جو انٹلیکچول ہیں اب باقیوں کو چھوڑیں وہ سکول سکول ہی جان دے ہو تسی ویسے جو کوش نہیں کرانا بہتر ہے سکول ہی پہ دو کوش پاگل ہی بن جائے چلو جو بچے جن کے والدین انٹلیکچول ہیں جیسے آپ نے میری بات کی چلیں میں آپ کی کر دوں اب گھر جاتے ہیں گھر تو بندہ ٹائم دے گا تو بچے کو تھوڑا سو ٹائم دے دیں ہاں بھئی سنا کے حال ہیں ٹھیک ہے نا اس کے سوال کے جو آپ نے سوال کریئٹ کروا دیں اسے تو سب سے پہلے تو یہ بچہ آپ سے لنک ہوگا کہ یار مجھے کوئی بات بتاتے ہیں کہ اچھا آپ ذرا غور کریں والدین کا اٹیچوڈ وہی ماں جس کی مدر لینگویس سیکھتا ہے ذرا غور کریں وہ جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی وہ اس کو بیسیکلی شروع میں خاص کر پہلا بچہ چلیں پہلے بچے ایک بات ہے کوئی جناب پہلا بچہ ہونے کا بڑا شوق ہو تصبہان اللہ اس ماں جی کو اور دوسرا جو ہے الحمدللہ اس بچے کا سر سے بڑا شوق ماں کو کیا ہوتا ہے اس کے بولنے پہ ماشاءاللہ محبولو نا ابو جان اور اس کی ماں کی ایکسائیٹمنٹ دیکھ کے وہ بولنا شروع کرتے کہ یار اتنی خوش ہوتی ہے یہ ماں غلط بولتا ہوتا ہے پھر بھی آثری ہوتی ہے اچھا باقی بھی آثری ہوتے ہیں چلو جی پڑھو اللہ اکبر لا الہ پتہ نہیں کیا کیا اچھا چلو جی جو بھی ہے تو اب یہ بچہ جو ہے کتنی بڑی لینگوئی سیکھ رہا ہے ایسے ہی ہے اب یہ بچے کو آیا بولنا تو اس کو آپ کو پتہ ہے بچے کو بولنا آتا ہے اس کی اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے کیوں وہ فیل کرتا ہے کہ سمون انڈرسٹین وٹ ایم ٹاکن انڈرسٹین وٹ ایم ٹاکن تو اب اس کے ذہن میں اتنے امیدان یہ تیا ہے چوب کر مسئلہ بن گئے اب وہ وہ باز ہی نہیں آتا ہو سکتا ہے چلو یہ پوچھتے وہ گر جائے اب ماں کے ذہن میں یہ گر کے توڑ دے گا گرا کے اس کے ذہن میں تو نہیں ہے ٹوٹے گا وہ تو پوچھتے امی جان یہ تیا ہے اب وہ فریج کھول دیں امی جان آنڈا پڑے یہ کیا تو امی جان کیا کرتے ہیں امی جان اب بینہ لڑی ہے امی نے تو نہیں ارساس کے لڑی کسے اور نلہ دا کی قصور ہے تو کہتے ہیں ہر وقت بولتے رہتے ہو وہ آسا سوچتے ہیں اچھا سمجھ آگئی ہے کہ بولی دا نہیں کیا کہ بولنا آگیا لیکن بولی دا نہیں اچھا سمجھ آبا جی کا بھی ہے وہ پتہ نہیں ہو نا نو وہی اممان لڑے ہیں اب ابا جی کا بھی یہ ہر وقت بول دے رہتے ہو چلو وہ آخر ایک عرصہ آپ لگاتا ہے کہ بولنا ٹھیک آپ سکول کی بات کرتے ہیں آپ نے تو اس بچے کو گونگا بنا دیا اس کو تو بولنے کا حق چھین لیا آپ نے بول کے دخائے اس کی جرت اس کی جرت کے بولے اور اگر وہ کوئی بچا بچایا میں نے پتایا سکول میں بولے اس کو ٹیچر پڑھ جاتا ہے ہوئے کوئی سے نے پوچھا ہے اور تجھے اگلی کلاس اگلی کلاس میں پڑھ گیا تو یہ صرف ایک کام کر لیں کوئی بڑا کام نہیں ہے بچے کو ازادی دیں بولنے کی اور پوچھنے کی اور آپ یہ دیکھنا لوگ آپ سے پوچھیں گے انو کیڑے سکول نے پڑھایا ہے یہ کونسی یونیورسٹی میں بڑھ دیا سوچیں آپ اور اللہ نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا اللہ نے تو اس کو فطرت بگار دیا تھا اسے بڑی تو کوئی سانی نہیں ہے کہ فطرت بگار دیا جا موجا کر اور ہم نے اس کو ہر روز تباہ کیا اور یہ جو تباہی پھیدی ہے وہ ابباجی سے لے کر ٹیچر سے لے کر پیر سے لے کر معاملہ سے لے کر ہم سب سے لے کر ہر کسی نے نہ ہوتا مکک اٹھا پیا ٹھیک ہے وہ چپوئے وہ چپوئے وہ چپوئے ہون ہو گیا چپوئے ہون لیلو اچھا سیم کام جو ہے ماشاءاللہ بیوی کر دیتی ہے پہلے تو یہ سارے میٹر سے نکلے اب کون آگی بیوی آلہ ہونوں کی چاندی ہے اوکہ ہون دی چپ کر اب وہ بھی چاہتی ہے سن کیا دیکھ لیں ساری بیویوں کا ایک رول ہے کیا چپ کر کے میری سن اوکہ ہون دے بھائی سون ہو جانا ہی بہتر ہے ایتھو نکلو ایتھو نکلو ایتھو نکلو ایتھو نکلو ایچلی یہ ہے کہ اس کو تھوڑے سے رائٹس دیں اور وہ بیسیکلی بچے کو فریڈم دیں بچے کو یقین کریں ابھی یہ پولینڈ اور بہت ساری جگہوں پہ بچوں کو اس طرح سے بھی کیا گیا ہے ساتھ تیرہ تیرہ بارہ بارہ سال میں بچوں کو شرف کھیلنے دیا گیا ہے کھیلو یار نالیج کے حوالے سے صرف میرا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو صرف لکھنا پڑھنا سکھا دیں لکھنا پڑھنا ایک الارگ چیز ہے اور نالیج ایک الارگ چیز ہے لکھنا پڑھنا جو ایک طول ہے جس کے ذریعے وہ نالیج اچھا آپ کی بات کٹ رو آج یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کچھ عرصہ پہلے بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا جسے کہہ رہے لکھنا پڑھنا آج پتہ کتنا یہ رکوائیڈی کوئی نہیں ہے مجھے پتہ ہے دن رات کیا لکھتے پڑھتے ہو بتاؤ اب تو جناب ویڈیو آگئی ہے وہ بھی چھاٹ گیا کہندہ یار ویڈیو دیکھ لیا بس میں پڑھنا نہیں ہے ایک بات کر رہا ہوں حالانکہ میں نہیں کہتا بچے لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے کوئی اتنا بڑا پروجٹ ہی نہیں رہا اب تو ایب گئی میسی ہیں کہ بندہ بلکہ میں حران ہوتا ہوں کسی بچے کو انگلش نہیں پڑھائی سب کو آتی کتوں سے کیوں پھائی ہاں سارے آتے ہیں سب کو آتا ہے اور ایسے ایسی بولتے ہیں ایسے ایسا کرتے ہیں میں حران ہوتا رہتا ہوں یہ کیا گیم کیا تو اب چونکہ مجھے اس سے پہلے ہی پتا تھا ایک تجربہ کر کے مجھے اس سے پہلے یہ ساری چیز میں پتا تھیں لہٰذا that's why میں confidence میں تھا کہ یار انشاءاللہ کوئی matter نہیں ہے پھر اسے ایک بڑی چیز بتاتا ہوں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یار بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو محتاج نہیں ہوگا ساری دن کی کچھ کر لے گا تو میرا فلسفہ یہ ہے کہ یہ محتاج ہے ہی نہیں ہے یہ تو زبردست چیز ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ محتاج ہے no یہ تو ہے ہی نہیں ہے محتاج یہ تو بلا چیز بنا دیا گیا ہے مجھے یہ بتائیں جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے کچھ تھا لیکن انسان تھا کتنی کتاب میں تھی کتنی یونیورسٹیاں تھی کیا نہیں بنایا انہوں نے کیا کچھ نہیں بنایا پھر آن وارڈ انسان نے لیکن آج انسان تو ہے باقی کچھ نہیں بجا اس انسان کے اوٹھے کچھ نہیں بجا کیونکہ انسان نہیں ہے تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہے نالج ہو پڑھنا لکھنا کچھ بھی ہو میں کہتو nothing is wrong لیکن کہاں بیجوں بتا دیں کہ یار اس سکول میں یہ کروا ہے میں بیج دیتا ہوں مجھے سکول بتا دیں سارے یہ دیکھیں میں وہاں بیج دیتا ہوں پھر بچے کے یوں شدول ہیں یہاں پہ وہ بیس پچی سال کے میرے نزدیک یہ ہے ابھی میں ویسی بہت بڑا فلسوہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ ہے یہ کسی کو سمجھی نہیں آئی کہ ہمارا یہ ایڈیوکیشن سب سے بڑا کنفلکٹ بچے کی ٹین ایج کے ساتھ ہے کیسے یہ ایڈیوکیشن بچے کو پچیس میں لے جاتی ہے تو وہ تو پندرہ میں ریڈی ہے یہ ذرا گور کریں بچہ فلائنگ کے لیے پندرہ میں ریڈی ہے آپ کا ایڈیوکیشن یہ ہونا چاہیے پندرہ تک اینڈ کر دے کیونکہ پھر یہ ہے نوز بیلا اچھا یا یہ ہے وہ پچیس میں بالک ہو جاتا اچھا ابھی بچہ پچیس میں بالک ہو جاتا تو سب ٹھیک ہے کیسے کہ بھئی وہ اس کیوں کے تیار نہیں تھا پڑا نہیں ڈگری نہیں کام نہیں پچیس میں ہوا پچیس میں بالک ہو گیا چلو بھی جو ملا گی وہ پندرہ میں بالک ہو گیا تُس ہی انہوں لے گئے دس سال کا کون ذمہ دار بتائیں مجھے وہ دس سال جو اس کے ذہن میں کی کنفلکٹ ہے کون ذمہ دار ہے اس کا اور وہ بچہ ضائع ہو جاتا تو آپ بچے کو بچایا کر تو دیکھیں دیکھیں نا دس سال وہ سوال کرے گا کہ ایک ہی اند ہے انہوں کہہ الہویلہ کی ہی اند ہے تو اچھاٹلی ڈیفرنٹ تیوری تو اس لیے وہ لیکن یہ ہے کہ چوکہ فیس نہیں کر سکتا بلکہ ایک اور بھی ہے نہ ٹھونڈی یہ جو ہم بچے کے بعد کرنے نہیں آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ ان کو آپ کر دیں یہ ہم ایسی کی بات کرے ہیں کر دیں نو پرابلم کیا ہو جائے گا تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی معاشرہ وہ ٹین ٹین کر کے نہ روکنے ہی جائے گا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اوہ 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 یہی وجہ ہے کہ نہیں نکلتا اب کون ہو وہ پھر وہی ہوگا جو علامہ قبال نے کہا تھا ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پرو اوہ پھر انہیں سال بعض کوئی آنڈا ہے جڑا کمیاں کمایا ہونڈا باقی تو سارے روٹین جو جا رہے ہونڈے ہیں آپ دیکھ لیں بلکہ کوئی بچہ لیں ایک ہی پیٹرن ایک ہی ٹھپا نظر آئے یہاں جب انگریز آیا نا برے صغیر میں سب سے پہلے اس نے ایجوکیشن سسٹم یہاں کا تبدیل کیا تھا نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ پڑے لکھے تھے نالیج والے تھے ایجوکیٹڈ تھے اور بڑا سکون اس میں نانکس سے لوگ رہ رہے تھے اس نے سب سے پہلے آپ کا ایجوکیشن سسٹم اقراب کیا اس کے بعد جب گیا ہے تو وہ سیونٹین پرسنٹ پہ چھوڑ کے گیا آپ کی ایجوکیشن لٹریسی ریٹ پہ انسیر گئے گیا تو یہ یعنی کہ یہ ہے دیکھیں ایک بچہ بڑا ہوتا سب سے پہلے کنسپٹ یہ ہے کہ پہلے کچھ بنجو کمالو کچھ کر لو جب تک ہم پیر سے سوچیں گے ہم انیونٹشن نہیں کر سکے ہم کوئی چیز انیونٹ نہیں کر سکے ہمیں صبح شام یہ فکر ہے کہ کر کر نظام کیسے چلانا ہے تو جہاں پہ رنڈی چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ ان کو اس پیر سے ذات کر دیتی ہو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بیسے بنیادی چیزیں ہیں بنیادی لازٹی اور ریزرٹ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی عوام کو جو چار بنیادی چیزیں ہیں نا یعنی روٹی مکان اور جو جائز ضروریات ہیں اگر وہ پوری کر دیں تو دنیا کے مطلب جو ہے نا وہ چوتھے نمبر پہ انٹیلیجنڈ گو ہوں اگر یہی چیز مزید بڑھا دی جائے تو دنیا کے پہلے نمبر ون پہ یہ انٹیلیجنڈ ہے اب ہمیں تو پڑے ہوئے روٹیوں کے لالے اس کے علاوہ ہمارا دماغ جاتا ہی جائے نہیں ہوگی یہ بنیادی ضرورت ہے اگر یہی پوری نہیں ہوگی تو ظاہری سی بات ہے پھر اسی طرح کا اس کا آؤٹ پورٹ بھی نکلے گا کس نے پھر جو ہمارے معاشرے کے میں نے پتا ہے پرابلمز ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں چاہے بندے کے اوپر خود چاہے بچوں پہ آپ دیکھیں نا آپ نے آپ نے جو جو ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے جو جو ہمارا کلچر راکرخو کا بن گئے کنے کیا بناو پہلے دست وہی آئی ہے نہیں وہی آئی ہے اوپر سے کس نے کہا کہ جناب اتنا زبردست مکان بناو کہ زندگی لاغ جائے یار پہلے چھوٹا بناو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اندھا نہیں جی ایک وری نہ سارے انہوں لگ پتا جائے کہ کیا مکان بنا ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں مکان کا کمپیٹیشن نہیں ہوتا وہ کتنا بڑا بنا ہوگی کتنا کو بڑا بنا کرنے جی دس سو کنال جب بنا کرتے دماغ رہا بیا تو یہ اسی طرح سے کھانے کا جو ہے جی اتنا زبردست دستر کھانا لگا ہے ان کا یار ماف کر دو پائی ٹھیک ہے یہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہے تو لوگوں نے آپس میں یہ راکرخو سے پہلے آپ نے آپ کو برباد کیا پھر بچوں کو کیا حالانکہ اس کا کوئی وہ تعلق بہت سانی ہے بچے کو فوراں سے پہلے آپ ایک وے اٹھ دیں اس کو ایڈنٹیٹی دیں پھر اسے بڑی بات یہ ہے بلکہ پندنہ میں تو بچے کو آپ نے ہر صورت فارغ کرنا پندنہ تک بچے کی شادی ہو گار ہو یقین کریں پندنہ تک آپ بچے کو سیلف انڈیپینڈنس دیں ہوئے 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 وہ کیسے سوچنے لگ جاتا ہے کیسے وہ زبردست ہو جاتا ہے پندرہ سال کے ہم پارگٹ رکھ لے پندرہ سال کی عمر تک اس کے پاس کیا سکیلز ہونے چاہیے میں نے بتایا میرا فلسپاہ ساملے یہ نہیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ نہیں سب کچھ ہونا چاہیے کسی کو یہ نہیں پتا یہ ساٹھ ہے پندرہ تو حصہ ہے یار ایک حصہ ہے وہ تو پچیس ویسے بچا 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 کہہ کے گزاردے کمال کر رہے ہیں پچیس ویسے ماں باپ بچا کہہ کے گزار دیتے ہیں پچیس جو ہے وہ بیوی کہہ کے گزار دیتے ہیں بچ دیتے ہیں دس سال ہونے چاہے بڑا پا گزار کے مار جانتا ہے تھے وہ کئی دفعہ بچا سمجھ کے ڈیل کر رہی تھے بچے پیدا کرتی ہے تو کب بات دفعہ بچے سے کترہ ڈیل کرتی ہے وہ اکثر جو ہے نا بعد دفعہ کر رہا ہے کدھر کہتوں میں کہوں میں کھانا ہوں وہ چھوٹا بار ہی وہ بار ہے اسی طرح سارا دن اس کو کہہ کہہ کہ عادت پڑی ہوتی ہے نا بار بار اسی کا کھار کے تو یہ کبھی اس کو دیپلی سوچیں یہ بڑی ڈیفرنٹ میٹرز اور سٹوری ہے کہ بچے کو آپ نے اتنا سیلف بیس کرنا ہے کہ وہ چودہ پندرہ میں بالکل ریڈی ہو جائے اور میٹرز میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے اور یہ جو ہمارے اوپر پرابلم ہے یہ اللہ کے نظام سے کنفلکٹ ہے جس سے دیکھیں اللہ کا نظام آپ کے لیے لیدہ اس کے لیے لیدہ اس کے لیے لیدہ نہیں ہے وہ ایک سیکوینس میں جانوروں کو دیکھیں کسی جانور نے روٹین توڑی ہے لیڈ سے بکری ہے بکری کا بچہ جو ہے وہ چھے ماہ میں لیڈ سے آن ہو جائے مثال دے رہا ہوں تو وہ کہیں جی نہیں ہے ایدھر آپ بکری جیڑی ہے نا کہ جیڑے آلے کہ ہی مسائل نے تھے ذرا تھوڑا یہاں ڈھیر جو ہے تو جی پتا لگے بکری بڑی ہوگی بیجن ٹیم بے سارا کیونکہ ہر ایک ہے لائف سپین ہر ایک پوری تردیب ہے تو ہم نے یہ توڑی ہے جس وجہ سے کنفلکٹ آگیا سب سے پہلے میں نے دیکھا ہمارے کچھ فورمن حضرات یا سپروائزر جابر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے بچے ایف ایسی تک پہنچ سکتے ہیں سکسٹیئر ایج ہو گئی ہے جیسے جاب ختم ہو گئی پینشن لگی ساڑھے آٹھ ہزار جو گورنمنٹ کی ایو آئی بی کی پرائیوٹ سیکٹر میں اور بچے سیٹل نہیں کر سکے شادیاں لیٹ ہوگی ہیں تیس سال کے بعد شادیاں ہوگی ہیں پینتیس سال میں شادیاں ایسی ہے یہ بہت ظلم ہے اگر آپ کا بچہ کمانے لگ رہے ہیں آپ پہلے دن اس کی شادی کریں تو اس سے پہلے اگر آپ افورڈ کر دیں لیکن معاشرے کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ آپ کار نہیں سکتے جلدی لیکن لیگلی بھی آپ اٹھارہ سال تک نائٹ ہے کہ آپ پر شادی کرنے لیکن لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی زیادہ مضاب آنی ہے ابھی زیادہ مضاب آنی ہے بہت سارے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے بچے سیٹل نہیں ہوتے یہ بہت بڑا مضاب ہے یعنی جو ہم نے نظام اپنے لئے سلیکٹ کیا ہم بلکہ ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے کی ان کی سکسیس پر آج نظر آتی ہم نے بچوں کو بڑھایا بڑا کچھ ہوا کیا ہے سکسیس اگر اتنا کچھ کر کے ہم آج روٹی بھی نہیں کما کے کھا سکتے کہ ہمیں کرزی لینے پڑ رہے ہیں تو شاید کچھ چینج ہی کر لیں اب تو بنت ہے نا ہمارا اب تو ہمارا بنت ہے نا ہماری باری آنی چاہیے کہ یار اتنے سالوں بعد اگر اتنا کچھ کر کے یونیورسٹیز پارڈ پارڈ سب کچھ کر کے پی ایچڈ سارا کچھ کر کے تو اگر ہم اتنا آف سیٹ ہیں روٹی بھی نہیں کھا سکتے لیٹس چینج شاید اس میں ہو جبکہ ہم جو کہتے ہیں چینج وہ نارمل بغیر سٹڈی کے تکہ نہیں ہے وہ اس کے پوری ڈیپت ہے اور ہم تو اپروف بھی کر چکے ہیں کہ یار میں تو حران ہوتا ہوں بہت دفعہ کہ یار اتنا بڑا یہ مسئلہ کیسے گل ہوگا کہ لوگ اتنا الٹا چلے جا رہے ہیں الٹا چلے جا رہے ہیں یہ دیکھیں نا نوز بلا یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ جی بچہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی پڑے نہیں جا رہا اس کو ریاضی نہیں سمجھ جا رہا ہو جناب پاگل ہو گیا جوب نہیں میرے اس میں نا اگر آپ پتھانوں کو دیکھیں نا جن کے بچے پڑے لکھے نہیں ہوتے وہ دس پارہ سال کا بچہ کورا چون رہا ہوتا ہے اور بیس سال کی عمر میں نا وہ اچھی خاصی بہترین دکان ڈال کے بہت بہت بڑا بزنس مین ہاں یہ ہے اس بچے کو اس بچے کو بھی دیکھیں کچھ نہیں ہوتا لیکن کتنا سیٹل ہوتا ہے لیکن اگر ساتھ میں منٹورنگ مل جائے اس بچے کو اس بچے کو کوئی چیز نہیں ملی یہ رول کے ایسے ہوئے نا لیکن سیٹل ہو گئے لیکن اس کو اگر آپ ساتھ میں گائیڈنس دے دیں کہ اب بیسے کرو اب بیسے کرو عبدکان پہ کسی کو لگا دو پالش پہ کسی پہ لگا دو اب بیسے کر لو یہ کر لو وہ کر لو اب سوچیں تھوڑی سی گائیڈنس نے کہا نکل جائے گا ہم نے بیسیکلی بچوں کو الٹا ڈمپ کیا بقیدہ سے اور دنیا کو بھی اگر آپ انٹرنیشنل آگے چلے جائیں دنیا کو بیسیکلی ڈمپ نیشن چاہیے حکومت کرنے کے لیے لوگوں کو انسان نہیں چاہیے گدے چاہیے گدے چاہیے گدے ریکوائیڈ ہے صحیح کہا رہے ہیں حکومت کرنے کے لیے انسان کی ریکوائیمنٹ ختم ہوگی تو یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ دنیا کو گدے چاہیے انسان نہیں چاہیے بلکہ ہوسطہ آنے والا ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو وہ ڈانٹے انسان مان رہے ہو گدے بنا بڑی ٹائیاں کہا رہے ہیں انسان یہ سر یہ جمعہ یہ کیا بھاگل ہوئے ہو جناب کیا کام ختم کرو بھئی کیونکہ دیکھیں نا ادروائی دیکھیں آپ حران ہوں گے خدای قسم دیند آدم دیکھتے ہیں وہ ٹیکنالوجیوں وہ چیزیں آپ چینہ میں رہیں آپ نے دیکھا ہے وہ چھوٹی چھوٹی منفیکچرنگ کچھ کام نہیں ہے کچھ کام نہیں ہے یہ یہ انڈسٹریاں یہ منفیکچرنگ یہ ٹیکنالوجی ہیں اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے سمپل سمپل چیزیں ایسے کرو تو ایسے ہو رہا ہے ایسے کرو تو ایسے ہو رہا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہے گدے ٹیک ہے مطلب ہے مطلب ہے کچھ کتنی سمپل چیزیں کیا ہے ٹیک ہے تو یہ تھوڑا سا ہے جس وجہ سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار چلو ایسا نہ ہو کہ یہ بچے بلکہ الٹر لائیبیلیٹی بن جائیں اور بلکہ آپ تو اور مسئلہ بن گئے آپ بائیچن سکول کی بات اب اتنا مسئلہ بن گئے اگزیکٹلی آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی تھوڑے دنوں بعد ایٹ آورز بھروت رہی ہے ملاب دیکھیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم انجن پڑھ رہے ہیں ہمارا بچہ پڑھ رہے ہیں بڑا داس سال بعد ہوگا پتہ چلیز انجن بھی گھڑی کوئی نہیں وہ سانو بھاڑ لے گا اب بھائی میں نو لیکٹری کی پڑھا دیں ٹھیک ہے صحیح ہے نا اب یہ دیکھیں کتنا بڑا کنفلیکٹ ہے جو بھی ایسے ہی ہے ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹی وی رپیرنگ کی وہ کر رہے ہیں بھائی لد مہا کے ہوتے ہو وہ ڈسپوزیبل سوٹے دینے کے تو ہی کتو کرو گے تو چیزیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ چیزیں چینج ہوگی ہیں ابھی آپ کے یوٹیوب کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں بچوں کے لیے کہ آپ کے سکول میں نہیں ہیں یہ مانتے ہو ملہا ہمارے بچے بعض دفعہ یوٹیوب سے وہ کچھ سیکھتے ہیں جو سکول میں ہے ہی نہیں ٹیچر بھی نہیں پڑھا سکتا میرے تو بچے کئی دفعہ لفظ بولتے میں کہ وہ پائنک کتو سکھے جی یہ کہاں سے سیکھ لے ہو بھائی اور دوسرا ایک اور بات دیکھیں آپ دور نہ جائیں آپ یوٹیوب کو ایسی ٹیچر دیکھیں کتنا انٹریکٹیو ہے بچے کی سینس سے ویڈیو لا رہا ہے ٹیچر اینہی ہو جائے کہ یار ہے بچے انہوں مطابق ہی کچھ دے دیں وہ کہنا ہے جی میں نو نہیں پتا میں جڑا ہے یہ نا یہ پڑھانا اور اگر یوٹیوب یہ کرے کہ پائی جی ٹی وی کی طرح اب بچے ٹی وی کیوں چھوڑ گئے ہیں پتا ہے بہت بانکے بیٹھے رہا جو اے ہوئی ویکھنا تو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ کا بچہ مبائل کیوں بار بار پکڑتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے خانہ خراب اس کی بھی سینس لے جاتا ہے وہ ایک لفظ لے دینا اولائیان دیکھ کی بہر ہے اب دیکھیں بچے آپ نے ریلیٹیوی چیزیں دیکھنے ہو رہے تھے تو بچے کے لیے سب سے بڑی انٹریکٹیویٹی کی ہے کہ یوٹیوب بھی اس کو ریڈ کر لیتی ہے کہ یہ کیا ڈونڈ رہا ہے اور سکول میں بلکہ اگر گلتی سے کسی بچے اب وہ اس وجہ سے پھر بچے میں کنفلیکٹ آتا آپ دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہو بچہ موبائل لیتے وہ رو رہا ہو آپ اسے لے بیٹا موبائل لے نہیں میں نے نہیں لینا میں نے نہیں لے آپ اسے مار رہے ہو کہ موبائل لے اچھا سکول کا کیا حال ہے میں نے نہیں جانا بھئی کیوں نہیں جانا کیا مسئلہ ہے انٹرسٹ نہیں ہے اور پھر ہم اللہ کی قسم ہوئے ہوئے ہو توبہ توبہ جو والدین پھر ماشاءاللہ پالش کرتے ہیں اس بچے کا انٹرسٹ سمجھا سمجھا کے کھلا کھلا کے کپڑے پنا بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو وہ جیو نہیں وہ کہندہ کہندہ وہ بندہ نہیں لابدہ جنہا کہندہ سارا کوئی میٹرک دے میٹرک کارلا میٹرک دے بات کونچے کہتے ہیں بندہ لے آدھے کاننا کرا میں پوچھا جنہا کہتے ہیں میٹرک دے یقین کریں یہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کدھر گیا ہوگا ہے بچا یہ اتنا ماں سے لڑتا ہے اتنا میرے سے بھی لڑے گا میں نے ہر سورت جانا ہے اوہ پائی رہ جائے گھر سے مار کھاتا ہے روزانہ یقین کریں کیوں وجہ کیا ہے اس کو بعض دفعہ گھر عذاب لگتا ہے کیوں پائی میری ایتھک کوئی دنیا نہیں ہے ہی حالانکہ ہر چیز ہوتی ہے لیکن اس کو اب اس طرح کے بچے کو دیکھیں فرض گئے آج صبح آج صبح سے شام کتنی بروزنگ ہوئی ہوگی کتنی ایکسپلوریشن ہوئی ہوگی سوچیں آپ کتنا جو ہے اس نے سٹڈی کیا اور یہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ صرف کھینجتا ہے چل چل اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو بعض دفعہ بچہ جو ہے سو رہا ہوتا میں اس کی ماں کہت اس کو مت سلا اس کو خود سونے سو جاؤ اپنی مسئیبت پہ انہوں سوائے جان دے کتنے بچوں کو زبرتی سے سلایا جاتے سو جا سو جا سو جا اوپا ہی انہوں کہے اٹھ اٹھ سو گیا فیر کی کرو گے فیر کہن دے اٹھ دا ہی نہیں اٹھ دا ہی نہیں تو بہتر ہے انہوں کو تھوڑا سا دے موکہ اور وہ بچے پھر اس طرح بڑا وہ ہوتے یہ بسیکلی فرق ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک اگلی ویڈیو تک آپ کو بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں ڈیلی کے سکولوں کے بیڈیو آئی تھی اس میں ہر بچے کو بچے ہم دیں گے چاہے آپ گروپنا لیں پانچ بندوں کا شرف دو زار سکول نے دینا ہے کہ ہمیں کما کے پیسے آپ نے پاپس کرنے بزنس کر کے دکھانا ہر بچے نے کسی نے کہ جی میں پھول بنا کے بیچ رہا ہوں ہمارا گروپ پہ ہم نے یہ ایڈیا تھا یہ نیٹ پہ دیا تو ہمیں وہاں سے پیسے آگے پیسے کمانے جی بزنس کر کے نوکری نہیں کر دی وہ میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا بڑی زور سویٹ ہم نے ہزار پہ ہزار پہ پہ کوش رہے تھے یعنی کہ آپ سیلیکٹ کر کے تو آپ ہزار زار روپے دی دیں کہ شامدہ کس کے ساتھ ایکٹیوٹی کرنی ہے اور ارننگ کرنی ہے اور لانا کچھ دیکھیں وہی بات آتی ہے نا آپ نے پروسیسنگ کر رہی ایک بچے کے مائنڈ کو دیلی بلکہ عمر بچے کو دیلی ایکسرسائز میں ڈالیں اس کو ڈالیں جو اچھا چلیں ویسے ہی میں بچے کو بچے ہر روز دیکھ رہے ہوتے بیریہ میں لائٹ بند ہو رہی تو بچہ میں رکھتا دیکھیں لائٹ بند ہو رہی ہے میں نے کہا سوچو پاکستان کے سارے بچے اس ٹھم کتنی گرمی میں ہوں گے تو ان کے لئے کیا سوچ سکتے ہو اچھا بھی وہ ادھر آیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے پراسس میں ڈالا ٹھیک ہے ایک ہے کہ وہ ڈالا ہو ہے پراسس میں اور آپ اس کو کہہ رہے ہو نہیں تو یہ بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے یہ یہ ٹوٹل ڈسکیشن دینا ایک جو بہت لطف دی انسان والا رکھتا رہی انسان رکھتا رکھتا وہ ہے یہ بے شک ہم دونوں کی نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ نے بڑے جی بنائے ان کی وہ بہت ساری فرق سی کام من ہوتی وہ آپ دیکھیں بلکل ان کا سوچنے کا انداز ویسا ہوگا اگر وہ کر رہے ہیں یا نہیں لیکن ان کے سارے میٹرز ویسے ہوں گے یہ ایک عجیب سا اللہ نے وہ کی ہے بلکہ بات دفعہ ہوتا بھی ہے کہ ایسے ہی لوگ بات دفعہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ایسے ہی لوگ آپ اس میں لیکن میں خود بات سون کے تو اتنا حران ہو رہا تھا سیم باتیں ملیں گی اب اس کے پانچ بچے تو یہ لفظ کہتا ہے کہتا ہے مجھے سکول بتاؤ کہاں میں داخل کروں کہتا ہے بتاؤ تو اس نے کچھ اور بچے ملا کے چودہ بچوں کا ایک اپنا وہ بنائی ہو ہے ٹھیک اور لفظ کہتا ہے کہتا ہے میرا بچہ میت نہیں پڑنا جاتا تو یہ دیکھیں چھوٹا ظلم ہے ہمارے تو چیزیں ہی ہو رہے آپ نے بندوں کو پوش کر 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 دیزائن کی ہے ان کے اندر سے نہیں دیزائن کی ہے تو بالال بہت شکریہ سب نیس اجاست اجاست سب بہت